اسلام علیکم دوستو ہسٹو ٹیپ میں خوش آمدید دوستو اچھا اور لذیذ کھانا کھانا سب کو اچھا لگتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے فیوریٹ کھانے کیسے ایجاد ہوئی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی ہی کچھ مزیدار کھانوں کی دلچسپ کہانے سناؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دے تاکہ ہماری طرف سے ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ بروقت آگاہ ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں برگر کی دلچسپ کہانے کی اس کی دو کہانیاں سامنے آتی ہیں کہ برگر کو ایک امریکن آدمی فیچر ڈیویس نے ایٹین ایٹی میں ایجاد کیا تھا اس کا ایک ریسٹرن ہوتا تھا جہاں اس نے بیف پیٹیز کو برگر بنز میں ڈال کر بیچنا شروع کر دیا تھا اور یہی سے برگر پورے دنیا میں پھیل گیا لیکن برگر کی ایک دوسری کہانے بھی ہے اور وہ یہ کہ ایٹین ایٹی فائف میں امریکہ میں ایک پندرہ سالہ لڑکا ایک میلے میں میٹ بالز بیچ رہا تھا اس لڑکے کا نام چارلی نگرین تھا اس کے یہ میٹ بالز جنہیں ہم اپنی زبان میں کوفتے کہہ سکتے ہیں اتنے بک نہیں رہتے اس لڑکے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کا کیا کرے اور اس نے غصے میں آ کر ایک بریٹ کے اندر ان میٹ بالز کو ڈال کر بریٹ کو دبا دیا یعنی ایک برگر بنا لیا اس نے یہ برگر خود کھایا اور اسے یہ کافی پسند آیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی پندرہ سالہ بچے چارلی نگرین نے دراصل برگر ایجاد کیا تھا اب بات کرتے ہیں کیچپ کی ہمیں شاید ہی ایسا انسان ہو جس نے کبھی کیچپ نہ کھائی ہو کیچپ بیسیکلی چائنہ سے شروع ہوئی تھی چائنہ میں ایک مشلی تھی جس کا نام کیچ سیف ہوتا تھا اسی مشلی کے ایک سوز بنتی تھی جو آگے چل کر کیچپ سے کیچپ بن گئی پھر ایٹین ٹویلف میں ایک سائنٹس جیمز میز نے دنیا کی پہلی ٹومیٹو کیچپ بنائی تھی اس کی ریسیپی میں صرف ٹاماٹر اور مرچے ہوتی تھی اس کی یہ ریسیپی لوگوں کو کافی پسند آئی کیونکہ اس کیچپ کو ایک سال تک بوٹل میں رکھ کر استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن جو کیچپ ہم آج کھاتے ہیں اس کی ریسیپی بنانے کا کریڈٹ ایک امریکن آدمی ہنری جے ہنز کے سر جاتا ہے اس نے کیچپ میں سر کے کو بھی ایٹ کیا تھا تاکہ یہ خراب نہ ہو ہنری جے ہنز نے ایٹین سیونٹسکس میں مارڈرن کیچپ کی ریسیپی بنائی تھی اور پھر دنیا بھر میں کیچپ کی کروڑوں بوٹلز بیچی دوستو ہم سب کا فیوریٹ پیٹزا کیسے ایجاد ہوا اس کی کہانی بھی کافی دلچسپ ہے پیٹزا کی شروعات اٹلی کی شہر نیپل سے بتائی جاتی ہے ایٹین ترٹی میں اسی شہر میں دنیا کا پہلا پیٹزا ریسٹورنٹ کلا تھا جس کا نام انٹیکا پیزیریا پورٹ البا تھا اس دوران اٹلی کے گلیوں میں ہر جگہ پیٹزا بکنا شروع ہو چکا تھا لیکن مارڈرن پیٹزا جو ہم آج کھاتے ہیں اس کی کہانی توڑی سی مختلف ہے اس کی کہانی بھی اٹلی کے شہر نیپلز میں ملتی ہے ایٹین ایٹین نائن میں اسی شہر میں ایک شیف رہتا تھا اس کا نام رفالے اسپوسیتو تھا اس کو کہا گیا کہ اٹلی کے ملکہ مارگریٹ نیپلز آ رہی ہے اور یہ اس کے لئے ایک پیٹزا بنائیں اس شیف نے اٹلی کے جھنڈے کو ذہن میں رکھ کر ایک بریڈ پر ٹاماتر چیز اور تلسی کے پتے رکھے اور اس کو بیک کر دیا اس شیف نے اس پیزا کا نام ملکہ کے نام پر رکھا یعنی پیزا مارگریٹا ملکہ کو یہ پیزا بہت پسند آیا اور مارڈن پیزا دراصل یہی سے شروع ہوا تھا دوستو بریانی ہم سب کے گھروں میں بنتی ہے اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے بریانی کھانا پسند نہ ہو کہتے ہیں کہ بریانے کو ایران میں ایجاد کیا گیا تھا بریانی لفظ دراصل ایک پریشن ورڈ بریان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب فرائیڈ بیفور ککنگ ہوتا ہے لیکن جو بریانے ہم آج کھاتے ہیں اس کو ہندوستان میں مغل کی دور میں بنایا گیا تھا یہ کہانی ایسی بتائی جاتی ہے کہ شاہ جہان کی مشہور ملکہ ممتاز محل جس کی یاد میں شاہ جہان نے تاج محل بنایا تھا ایک دفعہ اپنے فوجیوں سے ملنے گئی یہ فوجی بہت کمزور لگ رہے تھے اور تب ہی ممتاز نے اپنے شاہی باورچی کو چاول کی ایک ایسی ڈش بنانے کا کہا جس سے فوجیوں میں طاقت آئے اور اس کی باورچی نے بریانے بنا ڈالی مغل دور میں بریانی ایک رویل ڈش تھی یعنی یہ ایک شاہی پکوان تھا اور اس کو شہزادوں اور شہزادیوں کے لیے بنایا جاتا تھا اور یہی سے بریانی پوری ہندوستان میں مشہور ہو گئی اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں سینڈوچ کی کہانی کی یہ کہانی انتہائی عجیب ہے سینڈوچ ایجاد کرنے کا سہرہ جان مونٹیگو نامی آدمی کے سر جاتا ہے یہ انگلینڈ میں رہتا تھا یہ آدمی ایک گیمبلر تھا یعنی اس کو جوی کی لت لگی ہوئی تھی یہ کافی امیر تھا اور ہر وقت کسینوں میں پایا جاتا تھا سیونٹین سکسٹی ٹو میں ایک دن یہ کسینوں میں بیٹا ہوا تھا یہ گیمبلنگ کرنے میں اتنا مصروف تھا کہ اس کے پاس کھانا کھانے کا بھی ٹائم نہیں تھا اس نے اپنے کک کو کہا کہ اس کو کوئی ایسی چیز بنا کر دے جسے ایسی کھانے میں ٹائم نہ لگے اور اس کے کک نے اسے دو ٹوست کی بیچ میں میٹ کا ایک سلائس ڈال کر دے دیا جون کو یہ آئیڈیا کافی پسند آیا اور یہی سے سینڈوچ کی شروعات ہوئی تھی جو آج ہم سب کھاتے ہیں دوستو یہ تھی کچھ مزیدار کھانوں کی چیزوں کی کہانیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہسٹو ٹیپ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ